موسیقی کرتے ہیں اور یہ بتائیے گا کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک تھاک ہیں میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں بس تھوڑی سی گرمی آگئی ہے لیکن الحمدللہ میں اگر یہ بات کروں کہ یہ جو گرمی آئے یہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے بہت اچھا اور پوزیٹیو سائن کیونکہ اس میں ایکنومک ایکٹیوٹی بھی کافی حد تک نارمل ہو جاتی ہے اور لوگ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی بھی کافی ری سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ پروپٹی سیکٹر کے لیے بہت اچھا ایک ٹائم ہوتا ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ بھی اس حوالے سے ہے کافی لوگوں کی قیریز تھی اور کمنٹس ہمیں موصول ہوئے ہیں جن کے اندر لوگوں کا ہم سے کہنا یہ تھا کہ ہائی ریز کے حوالے سے بھی آپ ہمیں سرکاشیف سے پوچھ کے بتائیں تو سب سے پہلے جو میرا سوال ہے کافی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس حوالے سے نہیں پتا کہ آخر ہائی ریز ہوتا کیا ہے پروپرٹی میں تو سب سے پہلے آپ کو ہماری یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ آخر ہائی ریز کا مطلب کیا ہے ہائی ریز ہوتا کیا ہے پاکستان میں اس کا کیونکہ ابھی فیوچر بھی بہت برائٹ ہے لہور جیسے سٹی میں ابھی تک ہائی ریز کتنا زیادہ کنسپٹ ان نہیں ہوا لیکن اگر ہم پاکستان کو جو سب سے بڑا اربن سٹی ہے وہ ہے کراچی کراچی میں یہ کافی زیادہ اس وقت کلچر ان ہو گیا ہوا ہے بیسکلی ہائی ریز کا مقصد ہی ہوتا ہے جہاں پر سب سے پہلے کوئی بھی سٹی دنیا کے اندر اگر ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہ ہوریزنٹل ڈیویلپ ہوتا ہے مطلب اس کا اگر آپ دیکھیں کہ راؤنڈ سکوئر میں وہ کتنا بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے لیکن اب انفرچنیٹلی بہت سارے دنیا کے اندر جو سٹیز ہیں جو اربن سٹیز ہیں ان کے پاس لینڈ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے لیکن پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے تو جہاں پر سکیس سٹی ہوتی لینڈ کی لینڈ کم اویلیبل ہوتی وہاں پر پھر بیلڈنگ کو ہائی ریز کی طرف لے کر جائے جاتا ہے پاکستان کے اندر اب سے پہلے کلچر یہ تھا کراچی کے علاوہ کے پین پیفٹین یا ٹوینٹی سٹوری سوپر بیلڈنگز نہیں جاتی تھی لیکن کرنٹلی گورنمنٹ نے لازٹ ٹنیور کے اندر یہ علاوہ کر دیا ہے کہ آپ فیفٹی سٹوری تک بیلڈنگ کو لے جا سکتے ہیں اور یہ کلچر ابھی کافی زیادہ ان ہو رہا ہے اور یہ صرف اور صرف اسی لیے ان ہو رہا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی گھر کی کنسٹرکشن دیکھیں اگر پانچ مرلے کا بھی کسی بھی پوش ایریا میں پاکستان کے پاپ تھری یا فور یا فائی میٹرو سٹیز میں ایک گھر بناتے ہیں تو وہ اراؤنڈ ففٹین ٹو ٹوئیٹی ملین کاؤس کرتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے اندر اگر آپ سیم پرائس کے اندر اگر آپ کوئی فلیڈ یا ہائی رائس کے اندر اپارٹمنٹ یا کوئی بھی چیز اگر آپ لے لیں تو وہ آپ کو اس کی نسبت کاؤسٹ افیکٹیو پڑے گا ٹھیک ہو گیا یعنی جو لینڈ کی کاؤسٹ ہے وہ ہماری کافی عد تک اس ویلے سے بچ جاتی ہے لینڈ کی کاؤسٹ کے علاوہ تحت جو باقی فسیلٹیز بھی ہیں جس میں سیکیورٹی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا میں بیک گرونڈ میں لے کے جاؤں تو کراچی کے اندر ہائی رائس کا کلچر اس وقت ان ہوا جب کراچی کے اندر سیکیورٹی کی سیچویشن بہت خراب تھی تو اگر ایک بندہ ایک محلے کے اندر یا ایک ایریہ کے اندر پانچ سو یا ہزار گھر ہوتے تھے تو ان کے لئے افورڈیبل نہیں ہوتا تھا کہ وہ گارڈ رکھیں یا چیزیں رکھیں اس لئے ہائی رائس میں بڑا ایزی تھا کہ ایک گارڈ بیٹھ کے وہ پوری بلڈنگ کی لکاپٹر کرتا تھا تو اس لئے کراچی کے اندر یہ ہائی رائس بلڈنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہوا دوسرا کراچی کے اندر آبی اس بات ہے کہ لینڈ بہت سکیر ہے اگر آپ اس کے اندر آپ نے سینٹر آف دا سٹی میں کوئی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ ایک نومک ایکٹیوٹیز ہیں ساری یا کالوجیز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں تو وہاں پر آپ صرف اور صرف ہائی رائس کے اندر رہ سکتے ہیں ادر وائز آپ کو بہت دور رہنا پڑے گا جس میں آج کل جیسے پتا ہے آپ کو فیول کاسٹ ہے بہت کلیٹنگ کی کاسٹ بہت زیادہ پڑ جاتی ہے دوسرے نمبر پر پاکستان میں اس وقت جو سٹی میرے کھا لیڈ کر رہا ہے ایز پر دیئر پر کیپٹا وہ ہے اسلام آباد اسلامباد میں ہائی رائس بہت تیزی سے شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پر بھی کیونکہ لینڈ اٹسل بہت مہنگی ہے وہاں پر تقریباً دس مر لے گا کسی اچھے سیکٹر میں جو گھر ہے پانچ سے چھے یا سات کروڑ تک ہے تو اس کے کمپیرٹیو لی اگر آپ ادر ہی کوئی ہائی رائس کے اندر اگر اپارٹمنٹ لے لے لی تو آپ کو اس کے اکارڈنگلی کافی سستہ مل جائے گا اس لئے اسلامباد سیکنڈ نمبر پر لیڈ کر رہا ہے تھرڈ نمبر پر لہور اس وقت آ رہا ہے لہور میں اس وقت تقریباً فیفٹی ٹو ہینڈڈ کے قریب پوجیٹس ایسے ہیں جو کہ چل رہے ہیں ہائی رائس کے لیکن ابھی اس بات ہے ان کو کمنٹس ہوتے ہوئے ان کو سٹارٹ ہو کے انڈ ہوتے ہوئے کوئی تین سے چار سال ہے اور چار سال کے اندر ایم ویری پوزیٹیو کہ لہور کا ٹوٹل ہی لینڈسکیپ ہی چیج ہو چکا ہوگا کیونکہ لہور کے اندر بھی یہ ٹرینڈ بہت تیزی سے انہوں ہو رہا ہے بلکل ایسے اچھے صرف میرا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہائی ریس کیوں بنایا جاتے ہیں اس سوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں دیکھو تہا جو پاپولیشن ہے جیسے ہم لوگ تھوڑا سا ایک تو فیوچورسٹک پاکستان میں اب جا کے سوچنا شروع ہیں لیکن جو پرانے جتنے بھی میٹوپولیٹن سٹیز ہیں جس میں نیوارک ہے لندن ہے سنگاپور ہے وہاں پر وہ ڈے ون ہی سٹی کو پلان ایسے کرتے ہیں کہ جو کہ ان کی لینڈ کا ایریا ہے وہ میکسیمم جو ہے خالی رہے یا ان میں فسیلٹیز وہ لوگ کو زیادہ دے سکے انسٹیڈ وہ ایک ایریا میں پانچ لوگ رہیں یا دو لوگ رہیں جیسے کہ لاہور میں اگر آپ دیکھیں گے بہت بڑے گھر میں پتہ لگتا ہے چھے لوگ رہ رہے ہیں وہ اسی ایریا کے اندر پچاس لوگ سو لوگ کو کاموڈیٹ کرتے ہیں تاکہ جو باقی ایریا آویلیبل ہو وہ لوگ کو باقی فسیلٹیڈ کیا جاتا ہے جس میں یونیورسٹیز کالیجز ہیں اس لئے پوری دنیا میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ دوسرا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر میٹوپولیٹن سٹیز کے اندر جتنی بھی ایکنومک ایکٹیوٹی ہوتی وہ سینٹر آف دا سٹی ہوتا ہے جو بھی آپ کے کالیج یونیورسٹیز کمرشل چیزیں وہ سینٹر آف دا سٹی ہوتا ہے تو وہاں پر رہنے کے لئے ہر بندے کی ٹرائے ہوتی کہ وہاں رہا جائے تو اس لئے وہاں پر یہ چیزیں زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہیں اس لئے ہائی ریز کا ٹرینڈ آیا دنیا میں یہ ٹرینڈ کافی پرانا ہے پاکستان میں آپ کہہ لیں گے لگ بگ تین چار سالوں سے ایک ٹرینڈ بننا شروع ہوا ہے جو کہ اگلے پانچ سے دس سالوں میں آپ کو ایک اس کی ایک پلیر شکل نظر آئے گی ٹھیک ہے سر جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے تو اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں ہائی ریز کا پاکستان کے اندر کیا فیوچر ہوگا دیکھو تاہا جو سب سے پہلے تو ہے اس میں ایک مائنڈ سیٹ کی شفٹ ہے دیکھو کراچی کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو کراچی میں سینٹل سٹی کے اندر تو لوگ الڈی اس چیز کے امیون ہیں چیزیں کر چکے ہیں کہ وہ رہے رہے ہیں اس کے اندر ان کو رہنا ان کے اوہر کوئی فلیک کو پرچیز کرنا very easy for them but as compared to کراچی ادر سٹیز یہ ہیں وہاں پر ابھی یہ کلچر بہت نیا ہے اسلام آباد میں بھی لوگ ہیں کیونکہ وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کمیونٹی کافی آتی ہے تو ان کو ہائی ریز سیشو نہیں ہوتا لیکن لاہور ہو گیا راولپنڈی ہو گیا فیصلہ باد ہو گیا ملتان ہو گیا eventually they have to adopt this trend because کہ اگر آپ بھی میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے اگر کہیں بھی سینٹل آف دا سٹی لینا ہے even آؤٹ آف دا سٹی بھی کہیں لینا ہے سٹی کی سراؤنڈنگ میں بھی لینا ہے تو it's very hard کہ آپ کو ایک پانچ ملے یا دس ملے کا گھر بھی افور کر سکیں بلکل ایسا ہے the future is very very bright yes it will take time to shape it up لیکن یہ ہے کہ جس سٹائل میں international investor آ رہے ہیں international companies آ رہی ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ کچھ ہی عرصے میں یہ trend بہت زیادہ popular ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو سر اس پورے سنیریوں کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ real estate industry کے اوپر کیا اس کا فرق آئے گا ہے کہاں پہلی بات ہے کہ جہاں پر بھی اگر آپ پورے کسی بھی city کے اندر جاتے ہیں آپ اس کی جو economic activity ہو یا اس کے اندر آپ یہ سمجھنا چاہے گی یا یہ جو city ہے یہ کتنا کہ developed ہے تو آپ اس کی high-rise building دیکھ کے اس سے اندازہ لگاتے ہیں تو آویس بات ہے جب high-rise building بننا شروع ہوں گی یا بن رہی ہوں گی تو جو بھی لوگ اس میں آ کے رہیں گے یا اس کو دیکھیں گے تو automatically اس کے اردگیے جو کہ پروپٹی سے لیٹے بہت high generate ہوگی وہ ایسے کہ اگر ایک building میں پچاس apartment ہیں یا پچاس floors ہیں یا پچاس commercial outlets ہیں اس کے اردگیر کتنے shops بنے گی تو everything is related to the مطلب کہ جو high-rise کے اندر ہر طرح benefit ہی benefit ہے instead کہ پانچ ملے یا دس ملے یا ایک گھر بنائے جائے وہاں پر اگر high-rise بنتی ہے تو automatically وہاں پر کافی زیادہ لوگوں کا روزگار بھی شروع ہوتا ہے اور کافی زیادہ ایکٹیوٹی بھی شروع ہوتی ہے سر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کے جو high-rise سے متعلق جتنے سوالات ہوں گے یا جتنے سوالات آپ کے mind میں بھی ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے mind سے اب دور ہو چکے ہوں گے جس پیارے انداز سے اور informative طریقے سے ہمیں سرکاشیف مستقی نے بتایا ہے اور اگر آپ real estate سے متعلق کوئی بھی سوال آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں Emporium Properties کے YouTube چینل یا Facebook چینل کے اوپر یا جتنے بھی Emporium Properties کے social handles ہیں وہاں پر آپ curious بھی اپنی بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ real estate سیکٹر میں آپ اس وقت جو دور چل رہا ہے کہ ڈالر کی سمجھ نہیں آ رہی اوپر سے اوپر جاتا جا رہا ہے اور ہمارے fuel prices جو ہیں وہ بھی increase ہوتی جا رہی ہیں اس مشکل دور میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی investment کہیں پہ کریں تو آپ ضرور Emporium Properties سے رابطہ کریں ہمارے نیچے دیئے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب فیس بوک اور جتنے بھی social media handles ہیں ان پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فردر آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی ہم سے contact کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مزبان اور سرکاشف مشتاقی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ